موسیقی وہ کیا وجوہات تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو لائیو آ کر 31 منٹ تک اپنی صفائیاں دینی پڑی اور حکومت پر فورن فنڈنگ کیس کی بات کرنی پڑی پھر وہ کون تھا جس نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو سعودی عرب بلا رہے وہاں جگہ دے رہے ان کے لئے سارے انتظامات ہو یہ خبر کس نے اڑائی اس کا فائدہ میاں صاحب کو کیسے ہونا تھا اور اب حکومتی وزراء نے خاص طور پر ایک وزیر نے اب اس کے بارے میں کیا تحرکہ خیز بات کی اور سب سے بڑھ کر جو براؤڈ شیٹ کیس چل رہے اس سلسلے میں عمران خان صاحب اب کیا کرنے جا رہے ہیں اس کیس پر جو نئی پہ شرفت ہوئی ہے کہ وہ کیوں دنیا بھر کی جو اخباریں ہیں ان کی زینت بند کی ان سب چیزوں پر بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں میرے ساتھ رہے ہیں اس پوری ویڈیو کو دیکھے ہیں اور آخر میں اپنے کومنٹس ضرور دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور اب میرا یوچیوب چینل لائیو ویڈ سہبی کازمی دیکھ رہے ہیں ناظرین جو سب سے بڑی خبر براؤڈ شیٹ کمپنی جو ہے وہ ایک بڑا دھماکہ کرنے والی ہر لوٹیرہ میں نکاب ہوگا اور وزیراعظم امرحان ہاں نے یہ ادایت کی کہ براؤڈ شیٹ کیس کے فیصلے میں موجود تمام حقائق اب عوام کے سامنے لائے جائیں دو سو افراد جو کہ ماجد زیا نے آپ کو پتا ہے اس قوم میں زیا صاحب نیول کے بھگو ہمارے پر مسلط کی ہے ہمارے وسائل لوٹے کرپشن کی جائدادیں بنائیں ان کے نام ظاہر نہیں ہوئے آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی نے کس طرح لوگ بچتے رہے اب ان کے نام جو ہے اب یہ دیکھیں کہ کب کے تمام بڑے نیوز چینلز کے پاس موجود ہیں اور میں حیران ہوں کہ اب ان کے پاس نام موجود ہونے کہ انہوں نے کیوں نہیں خبروں میں کیوں نہیں ہیڈ لائنز میں ان کے نام دیئے سوشل میڈیا پر یہ کیوں ہانا پڑا پھر کہا جارہ جیے کیس امران خان صاحب کے گلے پڑ گیا کہ براؤڈ شیٹ حکومت آپ کو پتا ہے اب آپ دیکھیں کہ حکومت خود ہی اس کو پبلک کرنے کے لیے لندن میں درخواست طائر کر رہی ہے اور حکومت خود ہی اپنے اوپر کیس کروائے گی اب پی ٹی ایم کی فورن فنڈنگ میں جو امران خان صاحب کی حکومت سے بنایا گیا کیس ہے اس میں پی ٹی ای کی جانب سے جتنی بھی فنڈنگ کے دستاویزات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب یہ پی ٹی ای جو فورن فنڈنگ تو ختم ہوگی اب نیا تحلقہ یہ ہے کہ نوازشیم خاندان کی چہتر جائدادوں کی قیمت آٹھ سو ملین ڈالر بتائی گیا ہے اور اب یہ بھی دیکھیں کہ عدالت نے الیکشن کمیشن پاکستان چوبیس ستمبر دوزار بیس کو مسلمی نون اپی پس پارٹی کو کہا تھا کہ آپ ممنوع فنڈنگ کی رسید جمع کروائیں اس کی ڈیڈ لائن دیتی ابھی تک دونوں پارٹیوں سے کوئی رسید جمع نہیں کروائی اب ممنوع فنڈنگ کیس جس کے بارے میں کل بات کر چکا ہوں اب یہ عمران خان صاحب سے این آر او مانگ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بھی حراسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر پاکستان مسلمی نون جو ہے وہ اس کام کے لیے میہ صاحب کو سامنے لے کر انہوں نے لائیو آکے بات کی کہ جی پاکستان مسلمی نون کا افیشل اکاؤنٹ میہ نوازشی صاحب کی منی لانڈرنگ کے لیے کئی بار استعمال ہوا ہے لیکن وہ یہ سپریم کورٹ کے جی ایٹی رپورٹ میں یہ بات وجہ زیا کہہ چکے لیکن میہ صاحب اس کو کس طرح لائیو آکے کور کر رہے تھے حکومت ہر صورت میں اس برادشیٹ کیس کی چانبین کرانا چاہتی ہے اس کے لیے جسے منی پاناما یا پاناما سے بھی بڑا کیس کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں جس سخص انجمڈار کا نام لیا جا رہا تھا وہ بھی سامنے آگے اور اس کی بھی جو تصویر ہے وہ میہ نوازشی صاحب کے ہی ساتھ آئی ہیں تو اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اب ہمارے کچھ صافی دوست اور یوٹیوبر بھی انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوے مصوی جو ہیں وہ برادشیٹ والے کو پاک فوج لے کر آئی یعنی مالک لے کر آئے اور وہ کوئی پڑ گیا اب یہ دیکھیں یہ وہی صافی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نوازشی صاحب برادشیٹ کیس میں سرخرو ہو گئی تو آپ کی خدمت میں یہ جج اینتھینی جس نے برادشیٹ کیس کا فیصلہ ہے کہ اس کی کوپی آپ دیکھ لیں میرے ساتھ چل رہی ہوگی یہ ایک چھوٹی سی جھلک آپ اس تصویر میں دیکھیں اور اس فیصلے کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ پچھلی چیزوں کو تھوڑا وزٹ کریں ری وزٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے بہت سے اچھا دوستوں کا یہ سوال بھی تھا کہ جی اس میں ایک جرنل صاحب کا بھی نام ہے وہ جرنل صاحب نہیں ہے پہلے تو میں توسیر کر دوں جو میرے پاس ہوئے فیصلے میں ان میں ائر مارشل منصور الحق صاحب کا نام ہے باقی لوگوں کے نام ہیں لیکن ان کا نام بڑا نام ہے ایڈ میرل جو ہے وہ اگستہ ابدوز اور جہازوں میں آپ کو لمبا پتہ ہے آتھ مارک امریکہ سے گرفتار کر کے واپس لائے تھے برادشیٹ اللل سی کی وجہ سے ہی یہ ہوا تھا تو اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ اس میں نہیں تھے ان کا نام یہ تھا اب جو میڈیا کے دوست اس بات پر خوش ہے کہ الحمدللہ میاں صاحب صحور ہو گئے تو ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا برادشیٹ اللل سی کے ساتھ جو کیس وہ ہے کیا ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ برادشیٹ اللل سی کے ساتھ جو یہ کیس تھا وہ مشرف صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں تین سالوں میں انہوں نے کوئی انفرمیشن نہیں دی تو ہم معایدہ اس لئے ختم کر رہے ہیں جبکہ برادشیٹ کا کہنا تھا کہ ہم وہ شرف صاحب کو بہت تفصیل دے چکے ہیں پاکستانیوں کی جائدادوں کی تفصیل جو کہ سنگاپور سے لے کر جزیزہ کیرمن میں ایمیہ صاحب کی ساری پراپٹیز تھی تو اس کے باوجود یہ ماننی رہے برادشیٹ کیس اب یہ دیکھیں یہ کیس وہ جیت گئے تھے اور وہ جائدادیں کون سی تھی اس کی تفصیل جب وہ پوری کی پوری وہ کہہوے مصوی صاحب نے فراہم کی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں تو آپ کو نوازشی صاحب کے ایمن فیلڈ کے فلیک اور دوسرے حساسوں کا ذکر کلیر نظر آئے گا اور یہ انفرمیشن کہہوے مصوی کی کمپنی نے مشرف صاحب کو دی تھی اور یہی وہ انفرمیشن تھی اور مشرف صاحب کے ساتھ پھر نوازشی صاحب کی جو ڈیل ہوئی تھی بعد میں جس کے بعد مشرف نے وہ کینسل کیا تو معایدہ اور پاکستان کو جنمانہ ہوا اسی بنیادوں پر ہوئی تھی کہ وہ بلیک میل ہو گئے تھے فس کے تھے تو میاں صاحب ابھی تک نڈال ہے پھر انہوں نے اب دیکھیں کہ اب سوچنے کی بات ہے پاکستان کو اس کیس سے فائدہ کیا ہے تو دیکھیں پہلے پاکستان تو پہلے ہی سورس آف انکم نہ دینے پر میاں صاحب کے فلیٹس جو ہیں وہ ریاستے پاکستان کی ملکیت کی آکمی فیصلہ آ چکا ہے اب ادھر لندن میں بھی جو کہہو ہے مسوی صاحب نے یہ ثابت کر دی ہے کہ انہوں نے شریف فیملی کے جو پلیک منی سے بننے ہوئے فلیٹ کی انفرمیشن ہے وہ پاکستان کو دی ہے لہٰذا جہاں پاکستان کی عدال میں شریف فیملی کے خلاف فیصلہ پہلے آ چکا ہے وہیں لندن کی عدالت بھی شریف فیملی کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے یعنی دوسرے معنیوں میں ہمارے میاں صاحب یا باہو جی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پکڑے ہیں اب ماضی میں اس کمپنی کا نام برادشیٹ L.L.C تھا اس کی اس میں اس کے دو پارٹنر تھے مشارف صاحب نے جب ان کے ساتھ معایدہ کیا تو معایدہ توڑنے کے وقت اس کمپنی کے دونوں پارٹنر بھی آپس میں الادہ ہوگی ایک پارٹنر نے مشارف صاحب سے پچاس کروڑ ڈالر میں جو سیٹلمنٹ کر کے کیس ختم کر دیا لیکن دوسرا پارٹنر جو کہہے مسئلی ہے وہ عدالت میں کیس لے گیا جس کا نتیجہ ہے کہ اب میاں صاحب دو زار سے دو زار کے بعد اب دو زار اکیس میں بھی بھنز جائیں گے اور اس کا حال انہوں نے کیا نکالا کہ یہ خبر سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر چلوائی کہ سعودی عرب نواز شریف صاحب کیوں رکھنے کے لئے تیار ہو اب دیکھیں کہاں سے کہاں انہوں نے لیں گے جوڑا اب دیکھیں سابق وزیراعظم اور پھر مفرور بھی ہیں سعودیہ سے انہیں خاص طور پر بلاوا آ گیا یہ پورے میڈیا میں مشہور ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے خبر کہ کسی بھی دن یہ سعودیہ کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور یہ کہاں گیا جو میاں صاحب کے لئے چونکہ سعودیہ رب بڑا سوفٹ کارنہ رکھتا ہے تو انہیں وہ سیف بینڈ بنانا دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں انہیں اپنے پاس بلالیں اور پھر یہ تمام خبریں چلیں لیکن حقیقت یہ تھی کہ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر اس خبروں میں کوئی سچائی نہیں تھی اور وزیعظم کے مشہیر ابھی جو ہے مولانا طائر اشرفی انہوں نے ابھی اس بیان میں کہا کہ سعودیہ سے سعودیہ نے کسی طور پر میاں صاحب کو کوئی دعوت نہیں دی انہوں نے کہا ہمارے اہم ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ شاہ سلمان نے نواز شریف کو سعودیہ آنے کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں بھیجوایا اس لئے آپ یہ دیکھیں کہ حسین انہیں پرپیگنڈا جلوایا سعودیہ کبھی بھی پاکستان کے درونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا وہ مشکل ٹائم پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں گے وہ آپ کو پتا ہے جو ان کی روایتی باتیں تھی وہ انہوں نے کی لیکن اس میں جو کام کی بات تھی وہ یہی تھی کہ طائرہ شریفی صاحب نے کہا اندر کے سورسز نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ بات تو واضح ہوگی کہ میاں صاحب جو ہے لندن سے ایک بار پھر وہاں سے نکلنے کے اس میں کوششوں میں تھے کہ وہاں سے نکل کر چلے جائے سعودی ریویا لیکن ہو نہیں سکا اب انہوں نے بیک ڈور سے اپنا چینل چلانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سعودیہ بیچ میں پڑ جائے اور یہ کیس کیونکہ بڑا ہوتا جا رہا ہے لیکن موجودہ حالات کے جو پیش نظر ہیں آپ کو پتا ہے خطے کے حالات جو ہے ریجنل سیکیورٹی وغیرہ چینج ہو رہے تو سعودیہ نے ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور عمران خان اب اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نواز شیف صاحب کو واپس بھی لانا ہے اور ان پر کیسز بھی کرنے ہیں انہیں اندر بھی کرنے ہیں تو ایک طرف تو حکومت یہ کوششیں کر رہی ہے تو دوسری طرف میاں صاحب اپنے بجاؤ کی کوششیں کر رہی ہیں اب یہ جو برادشیٹ کا جو پورا کیس آپ کے سامنے آیا ہے اس پر جو دونوں طرف سے پارٹی انہوں نے صافیوں نے جو سب سے خطرناک بات ہے کہ صافیوں نے اس انداز سے اس انگل سے اس نیوز کو لوگوں کے سامنے بنایا اور رکھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میاں صاحب بالکل معصوم ہے جبکہ کیس کی سٹوری آپ پڑھیں اور میں آپ کو گارنٹیز دیکھے کہ اس نے بہت سے لوگوں نے اس کیس کو دیکھا تک نہیں ہوگا وہ انہوں نے ادھر 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 انفرمیشن لیئے اب اگر آپ ان کیس کو پڑھیں آپ اس فیصلے کو پورے ایک دفعہ پڑھیں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آجے گی کہ اس کیس میں بات کیا ہے اب اس کیس کو چونکہ قانون میں بہت سے جواز ہیں آپ اس کو گمہ پھرانے بے شک اس بات کو لیکن فیکٹ تو یہی ہے کہ ایک کیس کی جو باٹم لائن ہے وہ صرف اور صرف انہی فیصلوں پر مشتمل تھی تو یہ کچھ حقائق تھے آپ کے سامنے رکھیں امیدہ آپ کو پسند آئیں گے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو تاکہ کے لئے اجاز دیں اللہ حافظ